مینی بجٹ کی تفصیلات سچ نیوز نے حاصل کر لی تین سو ساٹھ ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ ختم کرنے مختلف اقسام کی اشیاء پر ٹیکس کی شرعہ پانچ سے سات فیصد بڑھانے ٹریکٹرز پر آئیت سیل ٹیکس میں پانچ فیصد اضافے درامدی کپڑوں جوتوں اور پرفیومز پر کسٹم ڈیوٹی بڑھانے کی مقامی تیار کردہ اشیاء پر سیل ٹیکس ستنہ فیصد کیے جانے کی بات کی جا رہی ہے مزید اسی حوالے سے جانیں گے ہماری نمائندے کامران چوتھی سے جی کامران بتائیے گا جی دیکھیں چوتھے فائنائنس ترمیمی بیل کے جو اہم خد و خال ہیں ان کے مطابق ٹیکس چھوٹ جو ہے وہ ختم کیے جا رہی ہے نئے ذابقیت جو ہیں وہ لاغو ہوں گے موبائل پونز پر یکسہ سترہ فیصد ٹیکس آئید ہوگا جتنے موبائل پونز میں پہلے پانچ سے سات فیصد ٹیکس آئید تھا جو ہے وہ سترہ فیصد نئے ٹیکس لگایا جائے گا سب سے اہم جو چیز ہے اس میں وہ یہ ہے قیدویات کا جو مینیفیکٹرنگ ہوتا ہے اس پر جو ہے وہ سیلز ٹیکس جو ہے وہ سترہ فیصد لے جائے گا پرچون فروشوں کا ٹیکس آس فیصد سے بڑھا کر سترہ فیصد کیا جائے گا ساشے میں فروخت ہونے والی ایشیا کا ٹیکس آر فیصد سے بڑھا کر سترہ فیصد جو ہے وہ کرنے کی تیاری کی گئی ہے غیر ملکی سرکاری توفوں اور اتیاد پر سترہ فیصد ٹیکس لگو ہوگا اسی طرح سے قدر کی آفاد کے لیے جو محل محصول کیا جاتا ہے اس پر بھی ٹیکس لگو ہوگا پوسٹ کے ذریعے پیکٹ رسال کرنے پر سترہ فیصد ٹیکس ہوگا درامتی چانروں اور مرگیوں پر سترہ فیصد ٹیکس جو ہے وہ لگانے کی تیاری کے گئی ہے ذریع بیج بودوں علات اور کیمیکل پر ٹیکس جو ہے وہ پانچ فیصد سے سترہ فیصد تک جو ہو جائے گا منی بجٹ کی جو کافیاں ہیں ارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچا دی گئی ہیں اور اب سے کچھ تیر کے بعد یہ جو ہے وہ قومی سمبلی میں پیش بھی کیا جائے گا اس کے بعد کی مزید جو تفصیلات ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گی تاہم اب تک جو ہمارے ذرائع سے محصول ہوئے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ بیشتر اشیاء ایسی ہیں جنہیں حکومت جو ہے وہ مہنگا کرنے جا رہی ہیں صحیح آپ نے فرمایا بیشتر اشیاء کو مہنگا کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے ایم کی ایم نے تحفظات ظاہر کیے ہیں آئی ٹی کے اوپر ٹیکس بڑھانے کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں اس حوالے سے کیا اپ ڈیٹس ہیں بہت شکریہ کامران چوہتری